بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ عبارت پر توجہ فرمئے وَإِذَا اُقِدَ الزَّمِيرُ المرفوع المتصل بارزاً كان أو مستقناً بالنفس والعین ائی اذا اريد تعقید بهما ائی اُقِد ذلك فالزمیر اولاً بالمنفصل ثم بالنفس والعین فسل ضربد انت نفسك فنفسك تعقید لتعی الزمیر بعد تعقید بمنفصل هو انت اِذَ لَوْلَا ذَلَكَ لَلْتَبَسَ التَّاكِدُ بِالْفَعِلِ اِذَا وَقَعْ تَاكِيدًا للمستكن نحو زید اكرماني هو نفسه فلو لم يؤكد الزمیر المستكن في اكرماني بقولي هو ويقال زید اكرماني نفسه لَلْتَبَسَ نَفْسُهُ الَّذِي وَالتَّاكِدُ بِالفَعِلِ ولما وقع الانتباس في هذه السورة اجري بقية الباب عليها وإنما قيد الزمیر بالمرفوع لجواز تاكید زمیر المنصوب والمجرور بالنفس والعین بلا تاكیدهما بالمنفصل نحو زررت بنافسك ومررت بنافسك لعظم اللبس و بالمتصل لجواز تاكید المرفوع المنفصل بالنفس والعین بلا تاكیدهما بالمنفصل نحو أنت نفسك قائم لعظم اللبس وإنما قيد بالنفس والعین لجواز تاكید المرفوع المتصل بكل وأجمعين بلا تاكید نحو القوم جاءون كل مجمعون لعظم اكتباس تاكید بالفاعل لأن كل وأجمعين يليان العوامل قليلا بخلاف النفس والعین فإنما يليانها كثيرا وأقطعوا وأقواه يعني أبطعوا وأصبعوا أطبعهم بفتر عمدت على ما هو المشعور لأجمع يعني تستعملوا هذه الكريمات الصلاة بتبعية لا بالعظارة لكوني أدل منها على المحصود وهو الجمعية فلا يتقدم يعني أقطعوا وأقواه عليه على أجمع لو اجتمعت معه وَذِكْرُوا أَيْزِكْرُوا أَقْتَوْمَا خَوَئِدُونَهُ أَيْدُونَ ذِكْرِ عَجْمَعُوا صَوحِقُ الْمَعَادْمِ زُهُورِ دَلَالَتِهَا علامان الجماعیتِ وَلِدُزُومِ ذِكْرِ ذِكْرِ ذِكْرُ مَعْمِ شَانِيَةَ تَوَيَّتُ بِدُونَ الْأَصْبِ وَإِذَاءُ قِدَ الزمیر المرفوع والمتصلوں سے سبق نمبر چتیش میں ہم پڑھ چکے ہیں یہاں سے مصنف حالی ورحمہ ایک ذابطہ ذکر فرما رہے ہیں ذابطہ ذمیر مرفوع متصل کا نفس اور عائنوں سے تعقید لانے کا ہے اگر ذمیر مرفوع متصل کی اگر ہم تعقید نفس اور عائنوں سے لے کر آئے تو ذمیر منفصل سے پیرے تعقید لانا ضروری ہے فصل برائے تعقید جس کو کہا جائے گا اس کے بارے پر نفس اور عائنوں کو بطور تعقید کے ذمیر مرفوع متصل کیلئے ہم ذکر کر سکتے ہیں اس کے بغیر نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ذمیر مرفوع متصل کی تعقید نفس اور عائنوں کے ساتھ ذکر کی گئی اور بیچ میں ذمیر فصل برائے تعقید نہیں لائے گئی تو پھر فائل اور تعقید میں فرق اور امتیاز کرنا مشکل ہوگا مثلا یہ مثال زیدن اکرمنی نفس ہو اب نفس ہو یہ اکرمہ میں جو ضمیر ہے فائل ہوا کی اس سے تعقید واقع ہے لیکن یہاں پر اشتباہ ہو سکتا ہے متکلم اور مخاطب کو کہ نفس ہو یہ اکرمہ کا فائل ہو حالانکہ اکرمہ کا فائل اکرمہ نہیں ہوا ہے انہیں کے نفس ہو ہے تو اس اشتباہ و التباہ سے بجھنے کے لئے ذمیر مرفوع متصل کی تعقید اگر ہم نفس اور معاینوں سے لانے کریں تو اس صورت میں ذمیر فصل برائے تعقید ضروری ہوگی پھر ذمیر مرفوع متصل میں چونکہ یہ التباس تھا ذمیر مرفوع منفصل میں اگر نہیں ہے تو اس لئے ذمیر مرفوع منفصل میں تعقید لانے کی ضرورت نہیں ہوگی تو فرماتے وعدہ ہو کہ ذمیر مرفوع متصل جب ذمیر مرفوع متصل کی تعقید لائے جائے بن نفس والعین نفس اور عائین کے لفظ کے ساتھ بارز انکان اور مستقیناً چاہے ذمیر مرفوع متصل بارز ہوں یا کہ مستطر ہوں دونوں صورتوں کو یہ بات شامل ہیں بالعین والنفس نفس اور عائین کے لفاظ کے ساتھ یعنی جب ارادہ کیا جائے ان دونوں الفاظ کے ذریعے اس ذمیر مرفوع متصل کی تعقید کا تو اکی دزالے کا ذمیر اولاں تو پہلے اس ذمیر کی تعقید لائے جائے گی بمنفصل ان ذمیر فصل برائے تعقید سے سمہ بن نفس اور عائین پھر اس کے بعد نفس اور عائین کو بطور تعقید کے ہم ذکر کر سکتے ہیں اس کے بغیرہ نہیں مثل زوربتہ انتہ نفس کا اس کے مثال جیسے زوربتہ انتہ نفس کا ہے اب یہاں پر دیکھیں زوربتہ میں تا ذمیر فائل ہے زوربتہ کیلئے انتہ زوربتہ فصل برائے تعقید ہے اور نفس کا یہ مرکب اضافی اس کے لئے یہ تعقید ہے تا ذمیر کیلئے تا مواقع منہ ہیں تو فنفس کا تعقید لتائی زمیر پس نفس کا کا جو یہ لفظ ہے یہ تعقید ہیں تعیز زمیر کیلئے زوربتہ کیلئے بعد تعقید بمنفصل انوانتہ بعد اس کے کیوں اس کے لئے پہلے زمیر منفصل سے ہم تعقید ذکر کر سکیں اور وہ ہے انتہ اس لولا ذالک للتبست تعقید بالفائل اس عبارت سے مصنف علیہ الرحمہ اس تعقید کو لانے کا فصل برائے تعقید کو ذکر کرنے کا مقصد ذکر فرمارے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ فصل برائے تعقید نہ ذکر کریں تو پھر تعقید کا فائل کے ساتھ التباس لازم آجائے گا اور پھر مخاطب تعقید اور فائل میں فرق نہیں کر سکے گا اس لولا ذالک اگر یہ فات نہ ہو فصل برائے تعقید ہم ذکر نہ کریں للتبست تعقید بالفائل ہے تو تعقید ملتبست ہو جائے گا فائل کے ساتھ اذا وقع تعقید المستقین جب وہ تعقید واقع ہو زمیری مستطر کیلئے زمیری مستطر کیلئے اگر یہ تعقید واقع ہوگا تو اس صورت میں پھر التباس ہوگا جیسے زیدن اکرمانی ہوا نفس ہو ابھی ہم پر دیکھیں نفس ہو یہ زمیری مستطر 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 پوشیدہ کو زمیری مستطر کیلئے تعقید واقع ہے اگر ہوا کو ہم ہٹا دیں زیدن اکرمانی نفس ہو پڑے تو پھر فرق نہیں کرنا مشکل ہوگا کہ نفس ہو فائل ہے یا کہ زمیر فائل ہیں فلو لم یعقد زمیر المستقین بس اگر زمیری مستقین کی تعقید نہیں ذکر کی جائے گی فی اکرمانی اکرمانی میں جو زمیر ہے اس کی تعقید زمیری فصل برہ تعقید سے نہیں ذکر کی جائے گی بقوضی ہوا جو کہ ہوا ہے اور یقال اور یہ کہا جائے زیدن اکرمانی نفس ہو ولم وقال التباس پیاز یہ سورہ اب اعتراض ہوگا بھئی کہ چلو زمیری مستقین کی صورت میں تو یہ التباس کا خطر ہے زمیر بارس کی صورت میں تو نہیں فرما کہ زمیر بارس کو بھی یہاں پر خلاف اتراض جو ہے ہم نے زمیری مستقین ہی کی قائم مقام کر دیا ولم وقال التباس پیاز صورت اور جب صورت ملتے باس واقع ہو چکا اجری باقیت الباد علیہ تو محبخ باپ کو بھی اسی کے قائم مقام کر دیا گیا یعنی زمیر بارس کو بھی ہم نے اسی کے قائم مقام کر دیا اب یہاں سے مسننف علیہ الرحمہ نے جو ذاتے ذکر کیا اس ذاتے میں ہر ہر قید کا فائدہ ذکر فرمارے ذات کیا ہو اگر کوئی ظاہر ہے اس پہ ظاہر ہے تو اس کی تاقید وغیرہ لانے میں نفس وغیرہ سے کوئی حرج نہیں برائے راست ہم لا سکتے ہیں پھر ذمیر مرفوع کی قید لگائی تو مرفوع یہ بھی قید احتراز یہ لہذا منصوب اور مجرور اس سے نکل جاتے ہیں لہذا منصوب اور مجرور کہ اگر ہم تعقید لے کر آئے نفس و معاین ان سے ذمیر فصل برائے تعقید کی ضرورت نہیں متصل کی قید لگائی لہذا اگر ذمیر منفصل ہو مرفوع تو لیکن منفصل ہے تو اس کی بھی فصل برائے تعقید لانے کی ضرورت نہیں ہوگی بن نفس و معاین کی قید لگائی لہذا نفس و معاین ان ہی کی صورت پر یہ ذابطہ ہوگا اگر اس کے علاوہ دیگر تعقید کے الفاظ میں استعمال کریں مثلا کل ان اجمع اگت و وغیرہ تو پھر یہ ذابطہ نہیں ہوگا لہذا پھر فصل برائے تعقید لانے کی ضرورت نہیں اس کے وجہ یہ کہ نفس و معاین اکثر کلمے کے ساتھ متصل استعمال ہوتے ہیں تو اس میں تو التباس کا خطرہ ہے باقی الفاظ میں التباس کا خطرہ نہیں وہ حقیشہ منفصل استعمال ہوتے ہیں زمیر منفصل سے اس کی تعقید لائے جائے کی لہذا متصل سے ہم تعقید نہیں ذکر کر سکتے ہیں تو اب فرمار و انما قوید زمیر بالمرفوع مصنف علیہ الرحمن زمیر کو مقید کیا مرفوع کے ساتھ لجواز تعقید زمیر المجرور بالنفس والعین اس لئے زمیر منصوب و مجرور نحو ضربتو کا نفس کا اب یہاں پر جائے کہ کاف زمیر زمیر منصوب متصل ہے اس کی تعقید نفس سے آئی ہے بیش میں فصل برائے تعقید نہیں و مرر طبی نفس میں کاف زمیر مجرور متصل ہے اس کی تعقید نفس سے آئی ہے لیکن زمیر فصل برائے تاقید کی بیش میں ضرورت نہیں کیوں لہذا میں لب سے اس لئے یہاں پر انتباس ہی نہیں پائے جارا فائل کے ساتھ و بالمتصل اور پھر مصنف حالی رحمہ نے دوسری قید لگائی و اِنَّمَا اُقِد الزمیر المرفوع المتصل کے ساتھ پھر قید لگائی متصل کے ساتھ قید اس وجہ سے لگائی کہ اگر ہم نفس مائن سے تاقید ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر ہم ذکر کر سکتے ہیں وہاں پر فصل برائی تاقید کی ضرورت نہیں و بالمتصل اور متصل کے ساتھ قید لگائی جواز تاقید مرخول منفصل مرخول منفصل کے تاقید نفس مائن سے لانا جائز ہے بلا تاقید منفصل زمین منفصل سے تاقید لائے بغیر جیسے انتا نفس کا قائم انتا زمین مرخول منفصل نفس کا مرخب اس کے لئے تاقید خبر ہے لہذا من لفظ اس لئے کہ ہم پرفائل کے ساتھ التباس اور اشتباع کا خطرہ نہیں و انما قوید بن نفس و رحمہ نے دوسری قید تیسری قید لگائی بن نفس و آئین ان کے ساتھ اگر 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 فصل برائے تاقید لانے کی ضرورت نہیں جس لئے مرفو متصل کی تاقید لانا جائد بکل انو آجم ان اگر 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 تاقید بغیر فصل برائے تاقید جس اگر اگر یہاں پر جاؤ فیل فائل ان کا قید ان تقل مفلو غوظ امیر فائل موقع 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 تاقید اول اجمع تاقید ثانی اب یہاں پر تاقید کل مسائل ہے فصل برائے تاقید کی ضرورت نہیں اس لئے کہ کل مراج اجمع اپنے عاملوں کے ساتھ بہت کم ہی مل کر آتے ہیں بخلاف نفس ان کتھر اپنے فعل کے ساتھ متصل واقع ہوتے ہیں اب یہاں سے مسننف رحمہ ایک اور فائدہ ذکر فرما رہے ہیں کہ الفاظ تاقید میں سے جو اکتہ اور افس یہ جو الفاظ ہیں یہ اجمع کے تابع ہیں ادبع یہ تابع ان کی جمع ہے یعنی اس کے تابع ہیں تابع ہونے کا مطلب یہ کہ یہ اجمع کے بعد ذکر ہوں گے اور دوسر یہ اجمع کے بغیر تاقید کیلئے استعمال نہیں ہو سکتے یہ مطلب ہیں و اجمع اگتہ و اگتہ اور اس کے دو بہنیں یعنی اجمع ابتہ و ابس یعنی ابتہ اور ابس ادبع یہ تابع ہیں ادبع ان کی لغوی تاقیب فرمارے بیفات حمزہ تیس سال میں کہ حمزہ کے فتح کے ساتھ علام اور مشہور جسے کی مشہور مذہب ہے لے اجمع کس کے تابع بھی اجمع یعنی تستعمال و عدد کلمات السلس یعنی یہ اگتہ و عبد اور سو یہ تن کلمات استعمال ہوتے بھی تبعیت ہی اپنے تبعیت کے ساتھ لا بلا سالت ان کے اصالت کے ساتھ ان کے استعمال اجمع کے تابع ہونے کی زیادت سے ہوتا ہے اصالت استعمال نہیں اس کے تاقید کے لئے دیکھو نہیں عدل من عن المقصود اس لیے کہ ان میں اکتہ خوائی اے اعلا اجمع یعنی اکتہ اور خوائی کو مقدم نہیں کیا جائے اجمع پر اگر تاقید میں اس کے ساتھ جمع کیا جائے و ذکر اے اکتہ راب سو کو اجمع بغیر تاقید کیلئے ذکر کرنا یہ ضائف ہیں اگرچہ بات راب اس کو جائز کہتے ہیں و ذکر اے ذکر اکتہ اور اس کے اخوین کو ذکر کرنا دون اے دون ذکر اجمع اجمع کے ذکر کے بغیر تاقید کیلئے ذائف لہذا ادمی ذہور دلالت جمعیت کیونکہ ان کی جمعیت کے معنی پر دلالت ظاہر نہیں ہے ایک تو اپنے جمعیت کے معنی پر دلالت کے آدمی ظاہر کی وجہ سے اور دوسر کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز تابع ہیں وہ بغیر اصل کے ذکر کرنا لازم آئے اور یہ بھی ٹھیک نی والے لزوں میں بوجہ لازم آنے کہ ذکر معامل شاہر یا تو ذکر کرنے کے جس شاہر میں تبعیت بدون اصل بغیر تاکیت کیلئے آتے ہیں اس سے پہلے تاکیت کیلئے نئی استعمال ہوتے ہیں آپ اس کو خوب غرز سنیں سمجھیں اللہ ان سب کا حام و ناصر ہو آمین و آخر دعوان الحمدلللہ رب العالمين